فارما سیکٹر کا کہنا ہے کہ رائٹ پولیسی فریم ورک پر کام ہوا تو فارما سیکٹر کے برامدات میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکتا ہے انڈسٹری کے رہنماوں کے کہنا ہے کہ جس طرح ٹیکسٹائل، قالین، چمڑا، کھیلوں کے سامان اور سرجیکل آلات کے برامدات پر حکومت توجہ دیتی ہے اس طرح فارما سیکٹر کو فوقیت نہیں دی جاتی پاکستان فارما انڈسٹری بہترین کارگردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے ازباکستان، نائجیریا اور افغانستان میں فارما پروڈکس کی بہترین کھپت ہو سکتی ہے آج نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان فارما سیکٹیکل مینوکیکچر ایسوسییشن کے چیئرمین توکیل حق نے کہا کہ پاکستان کی برامدات تین سو پچھتر میلین امریکی ڈالرز ہیں انہوں نے شکوا کیا کہ حکومت نے کبھی بھی اس سیکٹر کا ہاتھ نہیں پکڑا اس وقت ہماری جو فارما سٹیکل ایکسپورٹ ہے وہ اس 300 ملین ڈالر کی ہے جبکہ نیبنگ کنٹری انڈیا 28 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہا ہے ایکسچینج پروسید ہے وہ یہ ہے کہ 15 پرسنٹ ہے جبکہ آئی ٹی کو گورمنٹ نے 35 پرسنٹ دی جی ہے تو ہم وہاں پہ یا یہاں پہ اپنے ڈالر اکان میں 15 پرسن سے زیادہ ریٹین نہیں کر سکتے اگر ہمیں سٹیٹ بینک کی طرف سے اور گورمنٹ کی طرف سے تینشن جو ہے جو کہ ایکسچینج پروسید ہے جو 15 پرسن سے بڑھاتے کم از کم 35 پرسنٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم کتنی تیوی سے جو ہے وہ اپنی ایکسپورٹ کو مزید بہتر کر سکتے ہیں کرنٹ ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن فریمورک فارما سیکٹر کے پوٹینشل کو نظر انداز کر کے ماضی کی کارکردگی کو مدنظر رکھتے ہوئے اسٹیبلشت سیکٹر کو سپورٹ کرتا ہے معاشی تجزیہ کاروں کا بھی یہی کہنا ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے نئی اسٹریٹیجیز بہت ضروری ہیں مستحقیم سپلائی چین اور خام مال کی دستیابی بھی فارما سیکٹر کے پرپنے کے لیے بہت ضروری ہے حکومت کو چاہیے کہ فارما سیکٹر پر توجہ دے